اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ویجیٹل اور میں ہوں شبال شبیل یہ عبرت کی جاہے تماشاں نہیں ہے پاکستان کے کل کا سب سے بڑا ڈان الطاف حسین آج کس حال میں ہے پیسے پیسے کو محتاج ہو گیا پوری حقیقت جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے چانے مطعیدہ قومی مومنٹ کے بانی الطاف حسین نے دہشت گردی کے لیے اکسانے کے الزام میں اولڈ بیلی کی عدالت میں مقدمی کی سماعت کے آغاز سے قبل ہی ایم کیو ایم لندن سے ایک ٹریڈیٹ فروخت کر رہے ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کا پورا دفتر جس میں چھے کارے پارک کرنے کی گنجائش ہے کی قیمت دس لاکھ پونڈ مقرر کی ہے لیکن گزشتہ دو ماہ کے دوران ابھی تک انہیں کوئی آفر نہیں ملی اس نمائندے نے لوکل سٹیٹ ایجنٹ سے جو اس کی فروخت کے لیے مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر چوہون اٹھاون لیزبت ہاؤس فرسٹ پوروہ کے ہائی سٹریٹ ایچ ویر کا دورہ کیا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی قریباً چار ماہ بعد اولڈ بیلی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے بھاری اقراجات کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے دفتر فروخت کر رہے ہیں سٹیٹ ایجنٹ دلچسپی رکھنے والے خریداروں کو اس کو خریدنے کی ترقیب دے رہا ہے کیونکہ یہ ایچ ویر انڈرگراؤنڈ سٹیشن ناؤڈرن لائن سے چند قدم کے فاصلے پر ہے اس میں پیسنچر لیفٹ، ریسپشن اور ائر کنڈیشننگ کا نظام بھی موجود ہے اس کی مارکیٹنگ کے لیے تیار کیے گئے بروشنر میں کہا گیا ہے کہ لیسپیت ہاؤس کا فرسٹ فلور فروخت کے لیے موجود ہے جو کہ اسے خریدنے والوں، سرمایہ کاروں یا اس کو جدید تر بنانے کے خواہان لوگوں کے لیے بہترین ہے فلور پر ایک ریسپشن کے جگہ ہے جس کے ساتھ دفتر کے لیے ایک بڑی جگہ اور کئی پرائیویٹ دفاتر میٹنگ رومز اور سٹو رومز ایک بڑا کیسن اور ایرام کا قمرہ ہے یہ دفتر کئی ہفتے سے فروخت کے لیے موجود ہے اور ایک درجن سے زائد متوقع خریدار اس کا معاینہ کر چکے ہیں لیکن ایم کیوں ایم کے بانی کو ابھی تک کسی بھی جانب سے کوئی آفر نہیں ملی زدائے کے مطابق یہ بیتہ لگایا گیا ہے کہ الطاف حسین اس کو فروخت کرنے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو وہ اس کے قیمت میں پچاس ہزار پونٹ سے ایک لاکھ پونٹ تک کی کمی کر دیں گے فیل وقت پروپیٹی کی مارکٹ مندی کا شکار ہے اور قیمتی پروپیٹی کے زیادہ خریدار نہیں ہے اور صاف ڈیجیٹرل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپریٹ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے اور صاف ڈیجیٹرل موسیقی